جب چلے گا جب بولے آرے آنن جی ہاں ٹیکنیکل باتیں ہم کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ کیوں مطلب دیکھیں بی جے پی جو خبریں چھنکر آرہی ہیں کہ بی جے پی کے ایک ورگ یہ چاہتا ہے کہ صاحب سنور جی نہیں مانیں گے اس بات کو میں منیج جی سے پوستوں چلی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے منیج جی کیوں ہے بی جے پی پسو پیش میں خبریں یہ آرہی ہیں کہ صاحب سنگٹھن چاہتا ہے سیدھے جانتہ چناب کرے مہاپور کا بھی نگر پنچات نگر پالی کا دکش کا بھی اور اب ایک ورگ یہ چاہتا ہے کہ نیس صاحب پارشد جو کہہ رہے آنن جی کو جن کو بہت صندر بڑا خوبصورت و طریقہ لگ رہا ہے اس میں یہ نہیں دکھ رہا کہ پارشدوں کی کیا خرید فروخت نہیں ہوگی یا پارشد ہر چوتھے دن مہاپور کو دھمکائیں گے نہیں کیا کہ یہ کام نہیں ہوا تم سمرتن واپس لے لیں گے تو ٹھیک رہے گی اور ٹھیک رہے گی اور جس کے فیور میں ایک ڈھڑا ہے تو منیج یہ آپ کا عقلن کیا کہتا ہے کہ یہی مسئیبت ہے یا کوئی مسئیبت نہیں بی جے پی کے سامنے منیج یہ دیکھیں بھارتی جانتہ پارٹی کی لگتار جو بیٹھا کھوئی اس کے بعد اس پورے معاملے میں جو مخوری پیسٹ آیا ہے دی پیسٹ وہ گرہ منتری راکسن نوستم مشرا کے ایک بیان سے آیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ابھی ایک بار اور بیان دیتے ہوئے کہ شام تک دیر شام تک اس معاملے پر کوہا تھا اور بہت کر کے یہ پوری کوشش ہے اور ان کے سنکیت اس پشتے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کی ستہ اور سنگٹن دونوں کے بیچ میں ایک بات کو لے کر تعلیل ہو گیا ہے اس پر شیول راج بھون سے سکرتی کی موہر لگنا باقی ہے جس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پرتیکش پرانالی سے چناؤں کا پکشدھر ستہ اور سنگٹن دونوں ہیں یہ دیگر بات ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کا ایک دھڑا پرتیکش پرانالی کو سمرتن دے رہا ہے تو دوسرا دھڑا پرتیکش پرانالی کو لیکن انتتو کا تواہ ہوگا وہی جو پوری طرح سے ستہ اور سنگٹن کے بہومت پر ہوگا تو ابھی تک کے جو آثار ہیں جس طرح کے سوتر بتا رہے ہیں اچھ سوتر یہ بتا رہے ہیں پارٹی کے سیدھے طور پر کہ بھارتی جانتہ پارٹی نے اس بات کا ملینہ ستہ اور سنگٹن میں بہت کر کے لے لیا ہے کہ اس پورے معاملے میں نکائے چناؤں جو ہے پرتیکش پرانالی سے ہو یعنی کی جانتہ اپنے پرتیکش پرانالی کا ان کا چناؤں تو جنتہ کرے گی لیکن باقی جو نگر پالی کا نگر پنچائتیں ہیں جہاں پر ادیش کا چناؤں ہونا ہے وہ پارشدوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے کیا اس میں کوئی پینچ کوئی چال کوئی دام نظر آ رہا ہے آپ کو منیجیہ کوئی سنگٹ سے بچنے کا طریقہ اگر یہ سا ہوتا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس طرح کی بات ہے تو سیدھے طور پر سنگٹ ستاپ ہے کہ مجھے پردیش کے گامین علاقوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اتنی وشواس سے بھری نہیں ہے کہ جنتہ ان کو چنے ایسا ایک سنگٹ ستاپ ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی اس پس ہے کہ آنے والے ویدھان سبات چناؤوں کو لے کر یہ سیمی فائنل مانا جا رہا ہے کیونکہ اس سے ہی کافی پریدرشت ساپ ہو جائے گا تو ایسی ستھی میں کیونکہ انت میں لوگتندر میں جنتہ جناردن ہوتی ہے اور اگر ہم جنتہ کو موقع پورا دے رہے ہیں اپنے پردیمیزی چننے کا تو ایک طرح سی یہ ریپورٹ کارڈ بھی ہوگا مجھے دیش کی سرکار کے لیے کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اس کام سے جنتہ کتنی خفا ہے یا کتنی خوش ہے تو سیدھے طور پر یہ دونوں باتیں ہیں اور جو آپ نے کہا میں سلامت وقیت تک کہ شہری چھتر میں مہاپور کے جو چناؤں ہیں ان کو لے کر کے پردکش پرنالی کے ساتھ سرکار جا سکتی ہے لیکن ابھی جو خبر آئی ہے کچھ دیر پہلے یہ سنکت صاف ہوئے ہیں کہ بہت حد تک یہ پورا کی پورا جو اتمنجس ہے کشمکش کی جو اسٹکی ہے وہ اس پرشت ہونے جا رہی ہے اور چونکہ ابھی جس طرح سے لگاتار بیتھک کا دور چلا ہے اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ گرامین سروے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے انسانگیت سنگٹنوں کے دوارہ ہوا اس کے بعد جو آلہ کمان تک سروے کی اس ریپورٹ پہنچی اس ریپورٹ کے آدھار پر بھارتی جنتہ پارٹی یہ تیع کرے گی کہ گرامین سرکار کا جو گرام سوائیہ گاؤ کی سرکار جس کم کہتے ہیں تریس تری پنچائز راجعہ سامین اس کا جو پرنالی ہے چناؤں کی وہ کون سی اپنائی جائے اگر وہ پرچکش طور پر کرتی ہے تو جیسا آپ نے کہا کہ سمرتن واپس لینا اور اپنے خرید پوراکٹ اور اس طرح کی جو لوگسانترک ویوستہ میں آج کل جو چیزیں چوناؤں کے دور میں چلتی ہیں اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ سوچ ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی مددیش کی جو سرکار ہیں وہ کام کے پرچی جنتہ کے پرچی پوری درہ سے بشورت ہے کیونکہ اس سے جو ہے ان کا بھی بھوشت تھوڑا سرکشت ہو جاتا ہے ایک نیا چہرہ کوئی سامنے نہیں آگا یعنی پارشد میں سے ہی کوئی چنکر آتا تو کم سکم اتنے بڑے لیول کا یا پھر بہت ساری ستتیاں تو یہ کیا سنور جی کو جس پر آپ کہنا چاہیں گے یہ مسئیبتوں سے گھر رہی ہے پارٹی بھی اور بڑے نیتہ بھی کیسے ہم چناب کر رہا ہوں کس نڑالی پر جائیں کیسے ہم کملنات فارمولے کو لاغو کر دیں جس کا ہم ویرود کر رہے تھے یا پھر جو اب آج کی جو ستتیاں بنی ہے کہ نئے صاحب وہ معاملہ بھی ٹھیک رہتا ہے کہ پارشد تو کیسے نے کیسے کر کے جھٹا لیں گے جنتہ نہیں ہرا دیا تو پھر کہا جائیں گے تو سنور جی یہ دہرے سنکٹ پر تو نہیں ہیں آپ لوگ یہ میں آج کی بات کا جواب دینے کا پریاض کرتا ہوں لیکن ساتھ میں میں سمال نیٹی این منیش جی کی بات پر بھی سہمتی ہو اور آسہمتی دونوں جتاؤں گا اس بات پر پوری طرح سے سہمت ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جنتہ جناردن ہوتی ہے اور جنتہ فیصلہ کرتی ہے اب دیکھیں کانگریس کے ویدوان میں ترینے اس بات پر کہہ جا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ڈر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو مطلب پر انتہ نے سدھے و آشرباب سے انہیں کا کام کیا اٹھارہ کے بعد بھارتی جنتہ پر آیا اسی پرکار سے کانگریس کے پر کہ اب کانگریس کی آرز اس میں ہیں اب دیکھئے انتیز سیٹوں میں چاہتا ہے اٹھائیس سیٹیں ہاری کانگریس اکیس آیا اٹھائیس میں سے گنیس سیٹیں ہاری کانگریس ابھی سواری بیس اکیس آیا چار سیٹوں پر اپ سنا ہوئے ہیں ایک لوگ سوا تین ویدان سوا ایک لوگ سوا بھی کانگریس آ رہی اور تین میں سے دو ویدان سوا کانگریس آ رہی اب اس کے پارٹی تین میں اتنا دم اتنا گھمنڈ کہاں سے آتا ہے پول سے ہیں ارے ساہ جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کار رہی ہے کانگریس کار رہی ہے کانگریس کے پاس نہ میتی ہے نہ نیتی ہے نہ میترد ہوئے چالے کر جائے گی ہر دن ایک میتر چھوڑ کر جا رہا ہے چھوڑ کر جا رہا ہے یہ کسموں سے جائیں گے انہوں نے 974 وچن پتل میں وچن دیئے تھے 974 میں سے ایک وچن پورا نہیں کیا کیا لے کر جائیں گے اور دوسری بات جو مانمی ٹین منیس جی نے کہی تو میں اتنا اس میں صدار کانگریس ریویزن کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ گاؤں میں ہم کس پرکار سے پرتکٹ ہی جائیں گے گاؤں میں اپر سے یہ سیدھے لگ رہا ہے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ شہرک شتر میں آپ لوگوں کو بھروسہ ہے موڈی کا چہرہ سامنے رکھے مہاپور جتوالیں گے اور جہاں بات نگر پنچات نگر پالی کا کیا گی گرامین شتر لگ جاتا چونکہ تو صاحب وہاں پر ایک کام کر یہ پارشدوں کو پھر ایڈجسٹ کیا جا گا یہ ہی تو نہیں ہے کہ آپ کی پلانی نگری شتر کہا جاتا ہے اس کو بھی نگری شتر کہا جاتا ہے گرامین شتر ہوا ہمارا پنچات جنپک پنچات اور جلا پنچات وہاں پرچٹ سیلیکشن ہی ہوتے آئیں اور نگری شتروں میں بھاچپا ہمیشہ بھاچپا کا یہ امت رہا ہے کہ پرچٹ چو چناؤں پرنالی ہوتی ہے اس میں سیدھے جنتہ کو مہاپور چننا ہوتا ہے تو جنتہ کی جنتہ کی جنتہ کے پرطی جمعیتی بنتی ہے مہاپور کی تو صدیوں سے یہ امت بھارتی جنتہ پارٹی کا رہا ہے لیکن اب آپ نے پرشنی کیا ہے کہ نہیں اس بار یہ امت نہیں ہے تو ہمارے سامنے آئے گا ہمارے سامنے آئے گا کہ آپ قیاس لگا سکتے ہیں لیکن میں بھاچپا کا پروکتا ہوں میں بھاچپا کے ہم آنن جی سے سیدھے پوچھتے کون سی پردھٹی چاہتے ہیں آپ آنن جی جس پر چناؤ ہونا چاہیے دیکھئے آہ سرکار واجہ پاکی ہم تو ہر پر پدردی پر تیار ہیں ہمارے کارکرسہ سب تیار ہیں کسی بھی اس پدردی سے کروالو کوئی درنے والی بات نہیں ہے ہم تو غطبہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو موگی کھانی پڑے گی کوئی جو سیدھی ہے نون نرمیس کسی ہے ان نے آنکھ نے بتا دیئے کہ ویدان سبا میں اپشناؤں میں کیا ہوا اور پھر بات کے چناؤں میں کیا ہوا آج 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 آرے دیپیز جی آج اسٹی کیا ہے پورے پردیس میں کتنے کا ماحول ہے یہ آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کتنے کا ماحول فیئٹ کر جائے گی اللہ وہ تک بھی تھا جب آپ لو پہر رہے ہیں ویسا ماحول ویسا ماحول ٹھیک ہے نا آپ آجے کی ہے اسٹیس کال پرستییں بدلتی رہتی ہیں اور بدلے ہوگے سمجھنا یہ سب چیزیں سامنے آنگی اور اس میں ہم اور آپ پھر بیٹھیں گے سامنے پھر دیکھیں گے اس ماتوں کو اس میں کو ہمیزہ اور ہمیزہ تیار رہتی ہیں ان کی سب چیزیں درنے والی بھی نہیں ہیں جب آج کی جنٹہ پارٹی کے میں ترے لوگ کر رہے ہیں جس طرح کا جو ماحول نے انہوں نے کلیہ کیا نسٹی ترک سے یہ ان کے لئے دکھتائی ہوگا اور آنے والے سمجھ میں جنٹہ ان کو سب جواب دے گی کہ آج پورے پردیس کی جنٹہ پرائی مام کر رہے ہیں یہ پریسان ہے چاہے مہنگائی کا ماملہ ہو چاہے دوسرے ماملے ہو ہر طریقے سے پریسان کس طرح کا پورا بھائی ہو پاپا بہت تک کہ آپ نے کہا ہر پردتی کے لئے تیار ہیں تو کیا اگر سرکار وہ پردتکش پرنالی یا پردتکش پرنالی جو لگتا ہے یا آدھا آدھا کرتی کہ صاحب شہر میں تو پردتکش ہو جائے اور نگری جو نگر پنچات نگر پالی کا وہاں آپ اس کے لئے بھی تیار ہوگی کونگری سیدھے پر پوچھنا آپ سے کانگریز بھائی نینہ سرکار میں یہ ہیں یہ جو جو بھی بدلی پہ اپلائیں گے کانگریز اس کے لئے تیار اور نسی طرح سے کانگریز کے عدیق تم پردتیازی اس میں جائی ہوں گے نہیں نہیں اگر اس میں سب تیار تھے تو پھر کمال ناجی نے بدلا کیوں تھا یا جو پرنالی تھی وہ کیوں بدلی تھی ساب چناؤ کی اگر آپ ہر چیز میں تیار ہیں تو سرکار ہماری تھی آج سرکار بھارت جنتہ پاس ارے تو کوئی لوجک تو ہوتا ہے ہماری سرکار ہم ایسا کریں گے ان کی سرکار تو ایسا کوئی لوجک تو رکھنا چاہیے نا جنتہ کے سامنے اس میں لاجک لاجک رکھنے سے فائدہ کیا ہے نیرنا انہیں لینا ہے سرکار میں یہ اگر ہمارا کوئی بجار بھی ہوگا تو وہ اس کو فالو کریں گے کہ مانیں گے تو بھئی ہے جو یہ کریں گے اس کو بسوئی کار ہے ہمیں اس میں کیا دکھتا تھے چالیا مطلب آپ نے مان لے جس کی لاتھیوں اس کی بھینس ہے وہ تو ہے ہی نا لاتھی جن کے پاس ہے وہ بھینس ہے آج آرکشن ہوا اب آپ لوگوں نے کرا نا کہ نی صاحب غلط طریقے سے آرکشن اور بی جے پی نے اپنے دکھتر سے بیٹھ کے آرکشن کر رہے ہیں پھر آپ مان لے تو اس کو آرکشن کو بھی کہ ہمیں صاحب ان کی سرکار پر جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں پھر پھر ویروت کیوں کرتے ہیں پھر خیر منی جی لاسٹ کمنٹ آپ سے تو دیکھیں صاحب کانگریس کہہ رہی آنین جی بلے ہی کہہ رہے ہیں لیکن کانگریس کو کیا فائدے مند ہوتا کیا وہ جو لائے تھے فارمولا کمن یہ کہیں کہ جو پرانی پدھتی تھی اسی پر لوٹے تھے کیا وہ ٹھیک رہتی کانگریس کے لئے فائدے مند یا پھر جو بی جے پی جو بیچ کال آ رہی یا پھر آپ کہہ رہے ہیں انہیں صاحب پورا چناب جو تتکش پرنالی سے ہی ہو سکتا ہے تو کہاں فائدہ کہاں نفع نقصان کیا آقلن کیا سمی کرن کیا گیان گنیت ہے یہاں پر لیکن اس کے باوجود بھی اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ بڑے دل جو ہیں پوری طرح سے اپنے سمرتی تُمیدواروں کو اتاہ رہے ہیں ٹھیک نا کیونکہ ان کو اپنی پوری ووستہ دیکھنی آگے تک تو ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات اب یہ والی جو بات ہے کہ کوئیس کا نفع نقصان کس میں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سمیں کانگریس اور بھاجپا دونوں کا جو نفع نقصان ہے وہ سیدھے طور پر جنتہ کے جو میں ہے جنتہ کے من میں ہے جنتہ کی انگلیوں میں ہے یا مدپت رہوں گے تو اس پر ہے سب پر جیسا بھی گاؤں میں اور اس میں اور دوسری بات ابھی جو مانسون کی آل نہیں جا رہی کہ ابھی بارش ہو جائے گی تو مجھے دیش میں کئی علاقے ایسے ہوں گے صاحب جہاں پر مددل نہیں جا پائے گا مددان پرابابیت ہوگا یہ جو ساری پرستطیا بن رہی کیونکہ مانسون اس بار جلدی آئے گا ایسی آہت ہے تو ایسی استطیق میں اب دونوں دلوں کے بیچ میں نفع نقصان کا جو گنیت ہے اس گنیت میں دیکھیں کمالنات جی اور ان کی پوری جو ٹیم ہے انہوں نے جو فارمولہ دیا تھا اس فارمولے کو اپنایا جائے سیدھے طور پر وہ بولنے سے اس لئے بچیں گے کہ وہ اس طرح کا سندیش جنتہ کے بیچ میں نہیں دینا چاہتے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ ویروت کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کہیں نہ چیز مددہ ملے گا بات کرنے کا کہ آپ دیکھیں انہوں نے ویروت کیا کہ ان کو ڈر ہے جیسے ابھی بول رہے گی ایک دوسرے پر آروپ پتہ اروپ چل رہا ہے کہ کون ڈر رہا ہے کون اپنے آپ میں سکشہ میں کون طاقت جنتہ کے بیچ میں کہیں تو میرا کہنا ہے کہ جنگن کا من پڑھنے کی جو ستی ہے وہ نہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کیا نہ کونگریس کی کیونکہ دونوں ہی ایک معاملے میں آروپی ہیں کہ انہوں نے جانی واسطہ کو پوری طرح سے چھنڈبین کیا ہے اور کہیں نہ کہیں اس پوری واسطہ کو لیتلالی کر کے آخر میں مانی اچھے نیا سپریم کورٹ کو اس مشیرز عدالت کو سخت اخل دینا پڑا اور اس کے بعد اسی حساب ہوئی انہوں نے تھا اتنے دنوں تک بنا پرتیمی دیوں کے پردیش کا رہنا کہیں نہ کہیں پردیش کی ساڑک پانی بجلی شکشہ ساڑ جیتونیادی چیزوں پر پرتیکل اثر ڈالتا ہے جس کو چائز فکار کیا جائے یا نہ کیا جائے ایک نشفکش پترگار کی حیثیت سے میں کھل کر آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں بلکل بہت چلیہ اب یہی یہ کم سے کم چناؤ ہو جائے اور کوئی کارن آرن نہ گنایا جائے کوئی بہانہ نہ نہ بنایا جائے ہو جائیں چناؤ کیونکہ جن پرتیمی دی بھی چاہتے جنتہ بھی یہی چاہتی ہے اب باقی جو ہے نفر نقصان الگ بات ہے شکریہ آپ کا سنبر صاحب آنم جی آپ کا شکریہ اور ٹین منیش جی آپ کا شکریہ تو دیکھنا یہی کہ کب تک جو ہے چناؤ پدھتی کا پتہ ہوتا ہے کھلاسہ ہوتا ہے یا کس کرنالی کے ساتھ سرکار جاتی ہے یا پھر کوئی 50-50 کا فارمولا نکالا جاتا ہے امید یہی کہ جو بھی ہو جلد ہو تاکہ چناؤ کا راستہ صاف ہو فلال بگ ڈیبیٹ میں نہیں آپ دیکھتری ڈین این نیوز نمسکر